جان کے فکر اس کی سوچ اس کے نقطہ نظر اس کے ذرف سے علمی میں انتہائی وسط پیدا ہوتی ہے اور یہ وسط مختلف اعتبارات سے ہے مثلا ہمارا جو تصور ہے زندگی کا اگر آپ غور کریں ایک ایسا شخص کہ جو آخرت سے واقف نہیں ہے وہ زندگی کو نابتہ ہے اسی سالوں اور مہینوں سے تیس چالیس پچاس سار سکتر سال یہ کل زندگی ہے جب زندگی کا تصور یہ ہے تو اس چھوٹے سے پیمانے میں چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی نظر آنے لگتی ہیں یہاں کی چھوٹی چھوٹی لذتیں بڑی اہم محسوس ہوتی ہیں یہاں کی چھوٹی چھوٹی تکالیف ان سے بھی انسان بہت زیادہ متاثر ہو جاتا یہاں کی چھوٹے چھوٹے نفع انسان کو غرور میں فقر میں ملتلا کر دیتے ہیں اترانے لگتا ہے پھولے نہیں سماتا اور یہاں کی چھوٹے چھوٹے نقصان ایسے ہیں کہ جس سے اس کی کمر حمد ٹوٹ کر رہ جاتی ہے اور یہ سارا تر حقیقت نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ سہن اور فکر کا پیمانہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس میں چھوٹی چیز بھی نسمت کے اعتبار سے بہت بڑی نظر آنے لگتا ہے ایمان بالآخرہ ہمارے سامنے جس حقیقت کو لاکار ہے وہ علامہ اقبال کے الفاظ میں تو اسے پیمانہ امرود و فردہ سے نناب جاویدہ بے ہم دوان ہر دم جواد ہے زندگی زندگی یہ ایک مسلسل عمل ہے موت اس کے خاتمے کا نام نہیں ہے موت در حقیقت ایک نو کی زندگی سے دوسری نو کی زندگی کو منتقل ہو جانے کا نام ہے جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ نقلِ مقامی ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھے وطم لے کر اب آپ سوچئے کہ جس کا پیمانہ زندگی کا تصور اتنا وسیع ہو گیا اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں کی بڑی بڑی کلسطیں بھی ہیچ نظر آئے گا یہاں کی بڑی بڑی مسئیبتیں بھی بہت معمولی محسوس ہوگی ہیں یہاں کی منفاتیں یہاں کے گینز بڑے حقیر سے نظر آئیں گے یہاں کے نقصانات یہاں کے لاؤسز ان سے بھی انسان متاثر نہیں ہوگا اس لیے کہ بڑے کانٹیکسٹ میں بڑے پس منظر میں یہ چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی جبکہ چھوٹے پس منظر میں چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آئیں گے بڑے پس tam